بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچوب اور فیس بک ناظرین آپ تک کی جو اہم خبریں ہیں اور اس کا تذریعہ میں آپ کے ساتھ رکھوں گا لیکن آج کے وی لاغ میں وہ اہم معلومات ہوں گی آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزہ پر حملہ کیوں ہو رہا ہے فلسطین کا معاملہ اصل میں کیا ہے جو اصل معاملہ ہے جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے یہ آپ کا دماغ ہل کے رہا جائے گا کیونکہ یہ جو فلسطین لیبلان اور شام سمیت ان جت ممالک ہیں یہ سونے کی چڑھیا نہیں یہ ہیرے کی چڑھیا کس طرح ہیں اور کیوں اس حد تک گزر چکے ہیں کہ آج امریکہ کے آج جہاز میڈلیس میں پہنچ چکے ہیں آج غزہ کے لوگ شہادتے دے رہے ہیں آج اس خطے میں امن نہیں آرہا اور وہ عظیم منصوبہ جس پر یہ بیس سال سے کام کر رہے تھے وہ کس طرف پائے تکمیل کی طرف جا رہے ہیں یہ تازہ ترین اپ ڈیٹس وہ بھی میں آپ کو ساتھ دوں گا لیکن اس سے آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے اور ہر ایک شخص تک ضرور پہنچانا ہے یہ معاملہ بڑا ہے میں اس کے ساتھ ترکی کی سلطنت عثمانیہ کا سو سال کا مہدہ لزین وہ بھی ختم ہوا آپ کو پتا ہے اب دنیا میں مسلمانوں کا راج انشاءاللہ العزیز دوبارہ آئے گا اور یہ آپ دیکھیں گے ضرور میں اس کی بھی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو جو خبریں آپ تک ہی بتا دوں حزباللہ کے جو صدر ہے سید حسن نصر اللہ جمعہ والے دن زہر کی نماز کے بعد پہلا خطاب کریں گے اور اس کے بعد ایک بہت بڑا اعلان ہوگا اور یہ معاملہ اب سب کے کنٹرول سے باہر جانے جا رہا ہے حماس جو ہے حزباللہ ایران یہ تمام آپ کو پتا ہے بھی اسرائیل کے ایک ایٹمی شہر پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے یہ معاملہ بہت بڑا ہو جائے گا امریکی اڈے آپ کو پتا ہے ڈرون تیاروں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہے ہیں اور وہاں حدف پر لگے ہیں ان کے حملہ ایراک سے ہوا اور شام ایراک کے بورڈر پر جو امریکی ائر بیس ہیں وہاں ایرانی پروکسیز یہ دوسرا کامیاب حملہ کر چکے ہیں اسرائیلی میڈیا خود یہ کہہ رہا ہے کہ دو شہرت لبیب اور گوشتان میں وہاں پر چھے بڑے دھماکے ہوئے تاقتور مزائل مارے گئے غزہ میں شہرتوں کا سلسلہ آپ کو پتا ہے دس ہزار سے اوپر جا چکا ہے اور اب تک حماس اور حزباللہ کا کوئی نقصان اتنا بڑھانی ہوئے لیکن غزہ کے جو معصوم لوگ ہیں وہ شہرتیں دے رہے ہیں امریکی فوج اور ایران کی ملیشیا جو شام میں موجود ہیں ان کے دھرمیان بھی جھڑپے شروع ہو گئی ہیں شام میں اس وقت جو المرائل فیلڈ ہے وہاں پر ایک بڑا حملہ ہوا شہدہ بیس پر حملہ ہوا امریکہ کے ایف سولہ اب جوابی بمباری بھی کر رہے ہیں اور حماس کی طرف سے الجزیرہ کو جو ویڈیوز جاری کی گئی ہیں اس میں اسرائیلی ٹینک یہ بڑے مہنگے ٹینک ہیں بتاتا ہوں میں آپ کو اور اس پر فلسطین کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں تباہ کر کے مواصلاتی نظام سارا رکھا ہوئے تاکہ ویڈیوز دنیا میں نہ آئیں اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ غزہ میں ہونے والے تمام اسرائیلی حملوں کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہی ہے یہ آنے والے سالوں میں بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ خود اسرائیل کا صدر نیتنی یاہو تسلیم کر چکے ویڈیوز عظم کے ہمارے لئے مسائل بنیں گے اب جو اسرائیل کی انٹیلیجنس کچھ ڈاکومنٹس سامنے لے کر آ رہی خود وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے اپنے منصوبہ گیا تھا فلسطینیوں کو غزہ کے شمال میں ہر صورت میں دھکیلنا ہے اور پھر شمال سے جنوب کی طرف آپریشن کریں گے رافہ بورڈر اس طرح کھولنا ہے کہ یہ لوگ زمین خالی کریں لازمی ہر صورت میں ایک تو زمین کا معاملہ ستر سال سے ہے متبرک زمین سمجھی جاتی ہے ان کے لئے ان کی زندگی کا مشہن ہے لیکن دوسری میں آپ کو وجہ آگے چل کے بتاتا ہوں فلسطینیوں کو مجبور کر رہے ہیں گھر بار چھوڑنے پہ نقل مکانی کر جائیں یہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ دو لاکھ یہودی بھی سخت متاثر ہوئے ہیں پچاس کے قریب بڑے ٹرانسپورٹ جہاز میڈلیس میں امریکہ نے پہنچا دیئے اور روس سات اکتوبر کو آپ کو پتہ ہے جو آپریشن انہوں نے کیا یہ اب اپنی ملٹری اکیڈیمیوں میں پڑھا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چین بھی تائیوان میں ایسا ہی کچھ معاملہ کرے گا اور چین کا اس کے ساتھ تعلق ہے بڑا گہرا تعلق ہے دیکھیں ابھی تک دنیا کے بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں یہ جنگ کس طرح شروع کی گئی اس کے اصل مقاصد گیا ہے نیتن یاو کی تقریم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں لیکن اب آپ نے اس کو دوسرے انگل سے دیکھنا ہے قوام متحدہ میں ٹھیک پندرہ دن حماس کا حملہ ہوتا ہے یہ اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینج کے اس نقشے کی وہ بتاتا ہے وہ سکتا ہے تصویر میں سے چل رہی ہوں یہ سارا معاملہ حماس نے پندرہ دن بعد حملہ کیوں کیا نیتن یہو نے جب اپنے عزائم بتائے کہ وہ ایک نیا میڈے لیس بنائے گا اور یہ زمین کا منصوبہ نہیں یاد رکھ یہ پورے خطے کا منصوبہ ہے اس کو قبضہ کرنے کا معاشی انداز میں طاقت کا کھیل اور اس میں ہندوستان بھی شامل عرب امرات بھی شامل سعودی عرب اور اردن تک یہ معاملہ اور پھر اس کے بعد یورپ تک انہوں نے اپنا معاشی منصوبہ لے کے چلنا تھا ہندوستان کو بڑی مارکٹ بنا کے لانا تھا اور یاد رکھیں ہندوستان اسرائیل کا آپ اس میں بڑا گہرا تعلق ہے آپ ایون کے ان کا ترانہ سنیں میں ورات کو اسرائیل سے مطلب ڈاکومنٹر اس میں ان کا ترانہ سننا تھا اسرائیل کا وہ مجھے بندے مہتر ہیں بلکل وہی طرز انیس سو اٹھالیس میں اسرائیل وجود میں ہے اور سنتالیس میں ہندوستان ایک سال پہلے اب یہ جو راستہ بنایا گیا ہندوستان سے عرب امارات عرب امارات سے سعودی عرب پھر اردن یہ تیل کی جو بڑی طاقتوں کو جوڑ کے یورپ کے ساتھ اب آپ کو امریکہ یہاں نظر نہیں آرہا یہاں پر امریکہ اسی نظر آرہا کہ سلک روڈ جس طرح چین کا بیلٹ روڈ منصوبہ ہے اس طرح چین نے اتحاد بنایا اس کو توڑنے کے لئے قوارڈ بنایا آکس بنایا برکس بنے اب اس میں سے انہوں نے جی ٹونٹی میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی چین کو روکنے کے لئے چین کے سلک روڈ کو شہرہ ریشم کا وہ قدیم ہزاروں سال پر آنا اقتصادی قوت اور معاشی قوت اور جنگی قوت اس کو روکنے کے لئے کوئی چین ان کا کمپیٹیٹر ہے مقابلے میں یاد رکھی گئے یہ راستہ چین سے شام اور پھر بہیرہ ایمر جاتا تھا پھر سارے بریعظم چین کے آہستہ اس طرح کنٹرول میں آ رہتے ہیں جس طرح چین سری لنکا میں آپ کو پتا ہے پاکستان کو افریقہ سے جوڑ رہا تھا اس طرح وہ پوری دنیا کا جوڑ اور یہی دنیا کی سیاست معیشت کا مستقبل ہے یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے چین کا کردار اب ایران عراق کے درمیان ریلوے منصوبہ پھر شام کے بشار الاسد تاریخ میں پہلی دفعہ ایران گیا اور ریلوے کا منصوبہ ہوا پھر اس ریلوے کے منصوبے کے ذریعے سعودی عرب اور افغانستان کو جوڑا جا اب یہ زمین نہیں ریلوے کے ذریعے بھی کنیکٹیوٹی آرہتی اور سب سے بڑا معاملہ تیل اور گیس کا اب آجیں امریکہ میں دیکھیں جس کے پاس دنیا میں گراب دیکھیں سب سے پہلے روس کے پاس سب سے زخائریں گیس کے یوکرین کی جنگ لگائی یوکرین کی جنگ سے وہاں جمہوریت کی جنگ بنا کے وہاں یوکرین کو کنٹرول کرنے کے لئے اب یوکرین میں کیا معاملہ تھا کہ دنیا کی سب سے زیادہ گیس کی سپلائی وہاں سے کیونکہ ریزر پہلے نمبر پر روس کے پاس ہے یہ رہدری تھی امریکہ کے اب تمام رہنما بائیڈن، اوباما، کلنٹن ان سب کی آپ پرانی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں کونڈا لیسا رائس کی دیکھیں تمام پارٹی ہیں ریپبلکن ڈیموکریٹ سے کہہ رہے ہیں گیس جو یورپ جاتی ہے یوکرین سے وہ قابل قبول نہیں ہے کونڈا لیسا رائس نے اس پہ کہا تھا واضح طور پہ کہ ہم کسی صورت میں روس کی یہ جو یوکرین کی گیس پائپ لائن ہے یہ یورپ کو نہیں جانے دیں گے اصل میں کیا ہو کہہ رہا ہے ادھر میں نے آپ کو چین کپتا ہے اب روس صاحب کو سن لیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے متبادل راستے سارے متبادل راستے گیس کے شمالی امریکہ جہاں ان کے وسائل موجود ہیں ادھر آئے اور یہ اپنا مال بیچیں اب اچانا گیس پائپ لائن تباہ ہوگی نارڈ وار ٹو وہ پھر یورپ کی تاریخ کی سب سے بڑی تحشت کر دی تھی پائپ لائن کو تباہ کیا اور یہ دنیا میں صرف چین روس اور امریکہ کے علاوہ کسی کم اتنی طاقت نہیں تھی اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اس کو اٹھ کر سکتے یہ پروجیکٹ لیکن یہ ہوا اب دیکھیں روس چین تو اس میں شامل نہیں ہو سکتے تھے پیچھے امریکہ اور برطانی ہیں انہوں نے ہی کیا ہوگا اب روس کی گیس دیکھیں یورپ میں جا نہیں رہی امریکہ اس میں کامیاب ہو گیا بہت بڑی کامیاب ہی دوسرا دنیا کا سب سے بڑا ملک جس کے بس گیس کس غیر ہے وہ ملک ہے ایران ایران امریکہ کے ساتھ 2015 میں ایک معاہدے میں آیا جیسی اوپی معاہدہ آپ کو پتہ ہے اس میں کہا ہر شرط آپ کی مانے گے لیکن انہوں نے کہا ایران کسی صورت میں یورپ کو گیس نہیں بیچے گا اب امریکہ نے یہ دو بڑے ممالک دنیا کے نمبر ون روس اور نمبر ٹو ایران ان دونوں کو گیس اور یورپ سے گیس کا ختم نکال دیا اب امریکہ یورپ کی طبعہی کا گیس کا انہیں مسئلہ حل کر کے دے رہے ہیں یہ اپنی گیس بیچ رہے ہیں اب 2010 میں کیا ہوئے لیبنان فلسطین اور شام کی بورڈر پہ سمندر پہ گیس کا بڑا زخیرہ دریا اب ان تینوں ممالک نے آپ کو پتا ہے یہاں پہ قطر کی گیس کی پائپ لائن بھی ہے وہ آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا ہم قطر کو یہاں نہیں آنے دیں گے خدای بھی خود کریں گے گیس بھی خود نکال لیں گے بیچیں گے بھی قطر اس وقت دنیا کا گیس میں آپ کو پتا ہے ایک بڑا ملک ہے لیکن مکمل طور پر امریکہ کی کالونی ہے ان کا آپ کو پتا ہے جو معاملہ ہوا چلتا ہے پھر 2010 میں جو گیس نکلتے ساتھ ہی شام کے بورڈر میں مسئلہ شروع ہو گیا لڑائی شروع ہوگی سیول وار شروع ہوگی بشار الاسد کو ہٹانے کی کوشش شروع ہوگی اور اب اس میں حیران ہوں گے کہ اس جنگ کا سارا خرچہ دینے والے تین ملک تھے اس میں امریکہ اسرائیل اور قطر اب آپ اگر شام کا نقشہ دیکھیں تو اس میں ایک تہائی علاقے پر امریکہ نے مکمل قبضہ کیا ہوا ہے ملٹری بیسیز بھی بنی ہوئے دوسری طرف اسرائیل اور شام کے ان علاقوں کی طرف بمباری کرتا ہے جہاں پر تیل اور گیس نکلتی ہے اس کی وجہ تاکہ یہ تیل اور گیس کسی کو بیچنا سکے بشار الاسد کو ہٹا دے معاشی طور پر تباہ کر دیں اور یہ اپنا سامان نہ بیچیں اچھا یہ صرف شام نہیں اس کے بعد پھر لیبنان آپ کو یاد ہوگا بہت بڑا دھماکہ ہوا پورا ملک معاشی طور پر تباہ کر دیا گیا یہ وہی جگہ تھی وہی علاقہ تھی جہاں پر سب سے زیادہ زخائر موجود گیس اور تیل کے اچھا اسرائیل آپ کو پتا ہے یاد رکھے دنیا میں تیل اور گیس بیچنے کا ایک بڑا ملک بن کر سامنے آ گیا دنیا کو پتا تھا ہے تیل اور گیس لینی ہے تو آپ نے ہم سے لینی ہے پھر یہاں پر حسن نصر اللہ عزباللہ میدان میں آئی ایران میدان میں آئی روس آیا اس میں شام میں بشار الاسد کے ستحاد کیا ایران کو روس اور شام کو آپ کو پتا ہے اب یہ سب سمجھ آگی کہ ایران روس کیوں شام میں لڑ لے ہیں ان کے ساتھ اب یہ ممالک کیونکہ بری طرح سے متاثر ہوئے امریکہ سے ان کی معیشت ان کی طاقت امریکہ اور اس کے تحادیوں نے چھین لی گیا اس ان سے ایران مجبور ہوا امریکہ مجبور ہو گئے سارے روس وغیرہ اب اپنی فوجی طاقت شام کے ساتھ کھڑی کر دی انہوں نے اب یہاں پر باد ہوئی فلسطین کا کیا معاملہ ہوگا اسرائیل کو یہ متبرک جگہ چاہیے ایک تو یہ معاملہ ہے دوسرا غزہ گیس اور تیل کے زخائر ہیں اس طرف سارے اب مصر اور اسرائیل نے دوہزار سات میں اس علاقے کو خالی کروانے کی کوشش کی انہوں نے وہاں بربریت میں چاہی کہ تیل اور گیس نکالنا تو دور کی وقت وہاں بچھلی کا شکار تک نہیں کر سکتے آپ اس پورے علاقے کو دیکھیں اس کا نقشہ اگر تو اسرائیل نے لتاکیا کی پورٹ کو تباہ کیا پہلے پھر غزہ کی پورٹ کو تباہ کیا پھر بیروت کی پورٹ کو تباہ کیا اب یہ تینوں شام فلسطین اور لبنان کی پورٹ سی ہیں اب صرف ایک پورٹ وہاں پہ رہ گیا ہائفہ یہ ہے اسرائیل کی مکمل طور پر کھام کر رہی اب یہاں پہ مغربی بینک جو ویس بینک جسے کہتے ہیں اس کے کنارے پر آپ دیکھیں اسرائیل ایک وائد ملک ہے کہ جو گیس بھی نکال سکتا ہے تیل بھی نکال سکتا ہے بیٹ بھی سکتا ہے دوسرے مانومن کی فل وہاں پہ بدماشی ہو گیا امریکہ نے اپنے مقابلے میں ایران اور روس کے زخائر سے بیچنے سے یورپ سے روک دیا اسرائیل نے شام لیبنان اور فلسطین کو تباہی کا شکار کیا کہ وہ اس کے مقابلے میں اپنی تیل اور گیس نہ نکال سکیں اور یہاں پر خطے میں ان کی مکمل طور پر اجارہ داری ہو جائے اور اب آپ سوچیں کہ یہ نیتن یاہو کی وہ تقریر جو میں آپ کو شروع میں بتائی اس کے بعد یہ حملہ کیسے ہوا سردیوں کا معاملہ ہے یورپ اس وقت گیس کی قلت میں آپ ان سے پوچھیں جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں وہاں گیس کے کیا حال آتا ہے یہ چھوٹا معاملہ نہیں یورپ کے پچاس ممالک ہیں اور ان پچاس بڑے گہکوں کی سولہ کھرب ڈالر کی جی ڈی پی ہے اب اقوام متحدہ میں جب نیتن یاہو نے یہ تقریر کی جس میں دنیا کو دکھا رہا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں گے اور اس کے ساتھ بڑی ایک ایم آپ کو بات ساتھ بتاؤں اس کی وجہ جو اسرائیل کیوں پوری دنیا میں ان تمام ممالک کو تسلیم کروانے کے بے بزد ہے کیوں پاکستان جیسے مولک کے پیچھے پڑا ہوا ہے جس کو پچھلے دو سال میں تمہار برباد کیا گیا کہ آپ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کریں ہر صورت میں نیتن یاہو کا منصوبہ کیوں ہے یہ دنیا کے سارے ساتھ نارمالائزیشن جو کہتے ہیں تعلقات ریکنیشن کیوں کرتے ہیں فلسطین کو وہ راستے سے ہٹا لیں گے ان کے ساتھ نارمال تعلقات ہوں گے پھر وسائل کے سارے مالک بن کے امریکہ کے ساتھ پوری دنیا پر معاشی اعتبار سے جگہ بنانی اور طاقت کا یہی کھیل ہے جسے ورلڈ ڈاڈر کہا جاتا ہے اسی میں امریکہ اسرائیل برطانیہ دنیا کے سامنے ایک طاقت کے طور پر چین کو بھی روکیں گے جو میں نے آپ کا سلکہ شروع بتایا سلک روڑا اور اپنے تمام مخالفین کو ایک ایک کر کے اٹھائیں گے یہ نواز شیف کی آمد پاکستان میں کیسے ہے پاکستان جیسے ملک میں اس سلسلے کی بڑی اہم کڑی ہے اسی طرح بیٹلیس کے ان تمام مبالک میں اپنی رجیم لگانا یا ہٹانا یا طاقت کا زور اور آج فلسطینیوں کا قتل عام جو رہا ہے جس کو روکنے کی بجائے جنگ منہ کرنے کی بجائے جس انداز میں کی نسل کشی کی جاری ہے وجہ یہی ہے کہ ماضی میں آپ دیکھیں اسرائیل جب حملے کرتا تھا فلسطین پہ تو وہ اتنے خطرناک حملے نہیں تھے لیکن اب جو ہو رہا ہے اس کی مثال نہیں مل رہی اور یہی وجہ ہے دیکھیں یوکرین کی جنگ میں انہوں نے دو سال متنی بمباری نہیں کی جتی اسرائیل نے ہفتے کے اندر کر دی اور یہ بات صاف صاف کر دی اب انہیں کوئی انسانی جان کی پرواہ نہیں کوئی کسی قسم کے نقصان کی پرواہ نہیں کسی سے وہ نہیں رکیں گے ان لوگوں کو رگستان میں پھینک کے آئیں گے یہ ذرا بڑا غور سے سمجھیں مصر میں اور اردر میں انہوں نے باقاعدہ رگستانوں کے اندر بڑے بڑے خیمے اور ٹینٹ سٹی بنائے ہوئے یہ سارے کے سارے فلسطین کے لوگوں وہاں دھکھیل رہے ہیں اور اسرائیل یہ متبرک جگہ خیطے میں بالا دستی معاشی طاقت دنیا کی حکمرانی امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ مل کر ان کے وسائل پر قبضہ کر کے اب یہاں جو بڑی اہم بات آپ کو بتا ہوں روس کو پتہ دی وہ اپنا معاملہ اسی نیز کے ساتھ دیل کر رہے ہیں سعودی عرب اسرائیل کا معاملہ جب تیع ہوا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فلسطین کے لوگوں کی ساری زندگی رگستانوں میں گزرنے تھی ان کی نسلیں رگستانوں کے اندر ختم ہونے تھی اب ان کے پاس دو ایہ اپشن دی یا وہ شہید ہو جائیں یا فررگستان میں سے سکم مر جائیں فلسطین کے لوگوں کی بقاہ کا یہ مسئلہ ہے فلسطین کی آثورٹی کے ارکان اور کچھ عرب مالک خفیہ طور پر مغرب سے کہہ رہے ہیں کہ حماس کو ختم کرنے اب یہاں پہ حزباللہ کی حمایت کی انہیں ضرورت ہے مغربی بینک پر انہیں ضرورت ہے اور فلسطین میں جو رام اللہ کہہ رہی ہے وہ مکمل امریکہ کالونی سمجھے اب یہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ فلسطین یہ جنگ ہار گیا یہ جنگ اسرائیل سات اکتوبر کو ہارا آپ دیکھیں جنہیں دہائیاں لگی ڈیفینس سسٹم بنانے میں وہ ساکھ بنانے میں دنیا میں ناقابل تسخیر ہونے کا ایک نظریہ جس سے پوری دنیا ان کا پڑوس تمام عرب ریاستے ڈرتی تھی اب وہ ریاست کے طور پر اعتماد ختم ہوا اسرائیل کی عمام اس وقت سنکو پیانے کے لیے پانگل ہوئے وہ کہتے ہیں عمام حکومت پر اعتماد نہیں کرتے فوج لڑ کھڑا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس جنگ میں وہ زیادہ سے زیادہ اس لیے بربریت کر رہے ہیں تاکہ فلسطین کے لوگ اور فلسطین کے لوگ جتنی اس کو لمبا کر سکتے ہوئے شاہتے جتنی زیادہ دیتے رہے وہ جنگ ان کی جیت اتنی بنتی جائے گی نقصان تو ہوگا شاہتے تو ہوں گی آپ کو بتائیے تو ان کا مقدر ہے لیکن ان کی قسمت میں یہی تھا یا اس طرح شہید ہونا ہے یا پھر رکستان میں سی سکے مرنا ہے یا پھر اپنے ملک میں رہ کے اس کا ادفاع کرنا ہے یوکرین کی لوگ اپنے ملک کا ادفاع کر رہے ہیں اب دوہزار تیس میں دیکھیں یورپ اسی سال سے ڈرتا گیا جنگ عظیم سلطین عثمانیہ انیس سو تیس سے دوہزار تیس کا سو سال کا منصوبہ ختم ہوا اب ترکی تین بریازموں پر سلطین عثمانیہ حکمرانی کرتی رہی یہ معایدہ اب ختم ہوئے ترکی کے ہاتھ پہ انہوں نے باندھ کے بلکل ایک سائٹ پہ رکھا تھا اور معایدے میں تھا کہ اب ایک سیکلر سٹیٹ ہوں گے اسلامی نہیں ہوں گے معایدے کی شرط تھی ترک لوگ پیٹرول کے لیے گیس کے لیے ڈرلنگ نہیں کر سکتے کوئی امپورٹ نہیں کر سکتے کوئی تجارت نہیں کر سکتے تھے سمدروں سے کوئی ٹیکسز نہیں لے سکتے ترکی بلکل یورپ کا ایک بیمار مرد کہا جاتا تھا آج وہ صحت مند ہو گیا اب ایران، ترکی، شام، لیبنان، فلسطین کی مجبوری ہے اب یہ اتحاد بنا کر سامنے آئیں گے جس طرح امریکہ دیکھیں کبھی بھی دوستوں کے بیار جنگ میں نہیں جاتا ہمیشہ جنگوں میں آپ کو پتا ہے نیٹو کے جہازوں کے ساتھ اب غزہ میں بھی اب نیٹو نے جنگی سازو سامان بھیج دیا اب یہ وہ انٹرنیشنل بدماشی ہے جس کا مقصد ہے کمزور ممالک کو تباہ کرنا ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانے لینا اور حقیقت میں ان کے وسائل چوری گھر کے لے جانا اب یہاں پہ دیکھیں امت مسلمہ کے جو بڑے ٹھیک ادار ہیں جن کی بادشاہی حکومتیں ہیں اور یہی بجاہ بادشاہت کو برا سمجھا جاتا ہے بادشاہت میں یہ لوگ کبھی بھی عوام کے لیے اپنے اقتدار کا نہیں سوچتے برطانیہ نے بھی دیکھیں لوزان کا جو معاہدہ کیا تھا سلطنت عثمانیہ دونوں اس کے بعد کمزور حکمران تھے ان کی فوج جانے سیری وہ کیا کرتی تھی کمزور ان سے مال و غنیمت لے لیتی بادشاہوں سے رشوت کے طور پر چھین لیتے تھے جس طرح بھادر شاہ زفر کبھی آپ کو حال بہتا کمپنی کے سامنے ایسٹ انڈیا کے سامنے کیا حالات تھے اس کے پاکستان میں بھی حکمرانوں کا آپ حال دیکھ لیں ان کے سامنے کو کھڑا نہیں آج فلسطین کھڑا ہے جس طرح آج ایران کھڑا ہے روس کھڑا ہے یا پاکستان میں عمران خان کھڑا تھا یہ لوگ پھر ان نشانہ عبرت بنانے کے لیے جنگ جیتنے ہارنے کا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کے گھر میں گھس کر آپ کا مال آپ کی دولت چوری کرنا آپ سے چھین کے لے کے جانا اب وہ اس کے دفاع کے لیے فلسطینی غزہ کے لوگ کھڑے اب ایک طرف وہ لوگ ایک طرف بڑے والے کے مسلمان آپ دیکھیں یا تو وہ اس لئے حماس کی کوشش ہے کہ ایٹوی شہر اسرائیل پر حملہ کریں اور ان کو مدد ضرور مل رہی ہے بہت بڑی آپ کو بتا ہے اب انہوں نے خود ساختہ طور پر ڈرون بھی بنائے ہوئے ہیں تین ترنگل کے ڈرون بڑے مشروع ہیں جو بڑے ایفیکٹی بھی چال رہے ہیں اب ابیل شہاب اور زواری انہوں نے بڑی میند سے کمرشل ڈرونز کو لے کے جو ڈلیوری کے لیے استعمال تو انہوں نے تبدیل کر کے سسٹم لگایا اس کے چھوٹے مارٹر گولے راکٹ لگا گرنیڈ وار ادھر بھیج کے کر رہے ہیں اور سات اکتوبر کے حملے میں بھی انہوں نے استعمال کی اب حماس اور فلسطینی ڈیفرنٹ ہے یاد رکھیں حماس لڑ رہے ہیں فلسطینی مظلوم ہے اب حماس تو قابو میں آ نہیں رہے یہ انہی کو مار رہے ہیں اور جواب میں حماس ان کے ٹینک اب ایک ایک ٹینک چالیس لاکھ ڈالر کا ایک ٹینک اور ان کے ڈرون ہزار ڈالر سے بھی کام تو یہ بڑے مددگار پہنچ رہے ہیں ریڈار میں پکڑے جاتے ہیں ڈیٹھ سو کلو سامان بھی لے کے جا سکتے ہیں اور تباہی کر رہے ہیں دو دو سو کلومیٹر تھا اسرائیل میں تو یہ لوگ لڑتے رہیں گے دیکھیں ان لوگوں نے شہادتوں کا اپنا بنا لیا کہ ہم نے اب شہید ہونا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یا ریکستان میں سسک کے مرنا ہے یا یہاں شہید ہونا وہ کہتے ہیں یہاں شہید ہوں گے اپنے وطن میں اپنی جان دیں گے تو گیس تیل اور طاقت کے اس کھیل میں مظلوم انسان جو ہے نا وہ مارا جا رہا ہے اور بہت سارے اسرائیلی بھی یقین کریں اس چیز سے اگری نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہمیں نہیں زورت اس طاقت کے کھیل لیکن یہ چونکہ جو ایلیٹ ہے انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ ہے جو ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز ہے یہ کام کریں عوام کے اس سے یقین کریں کوئی تعلق نہیں ہے انہیں تو یہ جو چورن بیچتے ہیں منجن بیچتے ہیں وہ بچارے سن لیتے ہیں ان کی باتیں ہیں بہت سارے لوگ مان بھی لیتے ہیں لیکن حقیقت اس میں صرف یہ ہے غزہ کی یہ زمین اس کے نیچے گیس متبرک زمین کے نام پہ یہ جو کھیل کھیل ہے طاقت کا اس میں بے گناہ معصوم مارے جا رہے لیکن ظاہر ہے وہ لوگ بھی ریزسٹنس تو کریں گے اپنے کے گھر گھسیں وہ بھی آگے سے آپ جواب دیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلامی مالک اس میں کیا کرتا ہے اللہ کرے کہ کسی طرح جنگ بندی ہو یہ جو معصوم لوگ ہیں یہ یہ نہ مارے جائیں یہ معصوم لوگ جو شاہتیں ہو رہی یہ دل دکھاتی ہیں چاہے ادھر بھی ہوں میں تو کھیکیت میں کہتا ہوں ادھر بھی جو کوئی بے گناہ ہمارے جاں ان کا بھی کوئی قصوم ہو رہی یہ تو حکومتوں کی بڑی لڑائی جل رہی ہے بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ ان تمام معاملات پر ان کو عقل دے اور یہ کام چھوڑ دیں اگلے بیلوکر کی مجھے اجازے اللہ حافظ